خارجی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور یہ اب ظاہری صورتِ الک ہے تو اس کا جو حواب ہے انسان کے ظاہری وجود میں یہی چیز یعنی یہی آجزی اور پستی یہی چیز سے مراد ہے کہ یہی آجزی اور پستی پرستش کے مظاہر یعنی رکوع و سجود تسبیح و تعمید دعا و مناجات اور نظر و نیاز کی صورت میں نمائع ہوتی ہے یعنی کہ انسان کے ظاہری وجود میں یہی آجزی اور پستی پرستش کے مظاہر پرستش پوجہ جیسے پجاری پوجھتے ہیں بدھ کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا ہوتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو بدھ کو پوجھ رہا ہوتا ہے یہ جو پوجہ کا پہلو ہے کہ عبادت کے بنیادی معنی پوجہ کے ہیں پرستش کے ہیں یعنی کہ اللہ کو پوجھنا اللہ کی پرستش کرنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی بندگی کرنا عملا جیسے نماز وغیرہ میں ہم کرتے ہیں تو پرستش کے مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی کہ جس کے اندر یہ آجزی ربستی پائی جائے گی خدا کے حوالے سے اسے ہم دیکھیں گے کہ وہ خدا کو پوجھنے والا شخص ہے خدا کی عبادت کرنے والا شخص ہے اور وہ اس کی شکلیں کیا ہیں رکو ہم اسے رکو کرتا ہوتا دیکھیں گے سجود یعنی سجدہ کرتا ہوتا دیکھیں گے اپنے افعال و عمال میں اس کی زندگی میں ہم دیکھیں مسجدہ کرتا ہے تسبیح یعنی کہ وہ زبان سے تسبیح کر رہا ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ وابی حمدی اس طرح کلمات ہیں کہ جو اس کی زبان پر جاری ہیں وہ کہتا ہے ظاہرہ یہ کلمات شعور کے ساتھ جب کہہ جائیں تو بہت گہرے معنی رکھتے ہیں تحمید حمد کرتا ہے الحمدللہ کہ الفاظ تحمید کا مہن ہے حمد کرنا یعنی کہ خدا کی تعریف کرنا اور خدا کا شکر بجا لنا حمد کا نتیجتا یہ معنی یا جا اس کا انتہائی معنی ہے وہ شکر گزاری اختیار کرنا اور اس کے لئے کوئی کلمات جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ اللہ کا شکر ہے اس سے مرادی ہوتی ہے لفظی معنی اگر دیکھیں گے تو بھی یہ ہو جائے کہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کی اور جب بندہ خدا کیلئے کر رہا ہوتا ہے جس سے وہ انام لیتا ہے جس کا فضل اور کرم اس پر ہوتا ہے تو وہی جو حمد ہے وہ شکر گزاری کے الفاظ میں ڈھل جاتی ہے بسورت شکر اس کے زبان سے جاری ہوتی دعا و مناجات تو دعا کرتا ہوئے بھی ہم دیکھیں گے جس کے اندر یہ آج جیر پستی خدا کے لئے ہوگی محبت اور خوف کی جذبات کے ساتھ تو وہ خدا سے دعائیں کرے گا اپنے لئے اور مناجات مناجات بھی کرے گا مناجات اور دعا میں فرق کیا ہے مناجات میں پہلے خدا کی تعریف کے کچھ کلمات کہہ جاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے تو کائنات کا مالک ہے تیری کرم فرمائی ہے ہمارے اوپر اس کی تعریف کے کلمات کہہ جاتے ہیں اس کی شکر گزاری کے جذبات ظاہر کی جاتے ہیں اور پھر دعا کی جاتی ہیں اور جو دعا کا لفظ ہے اس سے مراد ہے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے یہ عطا کر یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے دعا تو دعا ہے اور مناجات دعا سے پہلے خدا کی تعریف کے کلمات کہنا یہ پھر مناجات ہو جائے گی یعنی پہلے خدا کی تعریف کی اور پھر خدا سے دعا کی اور نظر و نیاز نظر و نیاز یہ بنیادی مطلب تحفہ دینا ہے اور یہاں خدا کے لیے نظر کرنا خدا کے لیے نیاز دینا تو اس کا کیا مطلب ہے صدقہ و خیرات جو آپ کرتے ہیں خدا کے لیے صدقہ و خیرات کرنا تو وہ انسان کرے گا تو کون بھلا کون کرے گا جو جس کے اندر عبادت کی حقیقت آجزی اور پستی جو محبت اور اس کے خوف کے جذبات کے ساتھ پیدا ہو چکی ہے اس کا ظاہر ہم اس طرح دیکھیں گے کبھی رکوع کرتا ہوا پائیں گے کسی موقع پہ کبھی سجدہ کرتا ہوا پائیں گے تصویح کرتا ہوا دیکھیں گے تحمید اس کا شکر ادا کرتا ہوا اللہ کی حمد کرتا ہوا دیکھیں گے دعائیں کرتا ہوا دیکھیں گے اس کی مناجاتیں کرتا ہوا دیکھیں گے اور نظر و نیاز کی صورت اختیار کر لیتی ہے نظر اس کے لیے وہ صدقہ و خیرات کرے گا اس کے لیے کوئی اگر یعنی کہ کسی موقع پہ بندہ منت بھی مان لیتا ہے تو وہ منتیں اگر مانی ہیں تو انہیں پورا کرتا ہوا دیکھیں گے موسیقا